السلام علیکم دوستو دوستو آپ لوگوں کے ساتھ میں ٹائم کی شاٹیر کی وجہ سے کچھ باتیں شیئر نہیں کر سکا اب تھوڑا سا ٹائم مل ہے میں نے سوچا چھوٹی سی ویڈیو بنے آگے آپ لوگوں کو ذرا آگاہ کر دوں جو لوگ عمرہ پہ آنا چاہتے ہیں ان کو تھوڑی جی انفرمیشن مل سکے تو آپ کو آج ہم بتانے والے ہیں کہ عمرے میں کتنا ہمارا عمرے کا پیکج کنھرم ہوا ہے کون سی فلائٹ میں ہم آئے ہیں کون سا میں روم مل ہے روم میں کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں یہ ساری آج ہم آپ کو چھوٹی سی ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں جو روم ہمیں یہاں پہ مل ہے چار سو یا پانچ سو میٹر کی مکہ سے وہ دوری پا رہا ہے بلکل اتنا حاصل یہ دور نہیں ہوتا آدھا کلومیٹر بنتا ہے تو بندہ آرام سے چلا جاتا ہے روم میں ہمیں چھے بندوں کو ہمیں جو نہ بیٹھ لگایا ہے چھے بندے ہمارے پاس چار ہمیں اور دو ایکسٹر ہمیں دیئے گئے ہیں لیکن اور سو ہولیات اس میں سب سے پہلے چھوٹی سی فریجے روم میں رکھیے ہی ہیں اس کے بعد بجلی کی صورت مجھوڑ ہے اس کے بعد آپ کو یہ بیڈ میں ہم دکھا دیتے ہیں کہ یہ بیڈ ایسے لگے ہوتے ہیں وہ سنگل سنگل بیڈ ہوتے ہیں اس کے بعد دو ایسے دو ایسے ایک ادھر اور ایک یہ پیچھے اور یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی بھی لگا ہوا ہے یہ بھی جلدہ پکھا بھی لگا ہوا ہے یہ چیزیں آپ کو بتا دیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہوا کے لیے باری بھی رکھی گئی ہے دور بھی رکھا گیا بڑا اچھا محول ہے جتنے میں ہمارا ہمارا پیکج بک ہویا ہے نارمہ مین میں تو اتنے میں جو مل سکتا تھا ہمیں وہ ملے بلکل اچھا ملے اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹی وی بھی یہ آپ اگر دکھا دیں ٹی وی بھی یہاں پہ مجود ہے کھانا ہمارا پل ہے یہ کھانا ہوتل ہاں نہیں دیں گے یہ صرف ہمیں روم دیتے ہیں اس کے بعد کرنا کیا یہ ہم پاکستان سے چلتے ہیں جب پاکستان آیا ہے ہمارا جو فلیڈ ہے سعودی ارلین فلیڈ تھی ڈریکٹ چار سے پانچ گھنٹے کا سفر ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ آجائے ہیں اس کے بعد دو سے تین گھنٹے کا آگے سفر ہوتا ہے بس میں یہ اپنے ہوتل بھی آپ نے دیکھ لیا یہ چیزیں اب آپ کو ریٹ بتا دیں ریٹ ہمارا کتنے میں ایک لاکھ اور پچاسی ہزار میں ہمارا امرا پیکج بک گیا ہے ایک لاکھ پچاسی ہزار میں کیا کیا ہمیں ملے ٹیگٹ بھی ان کی ہے اسی انہی ویسی میں ہوتل بھی بکی بھی انہی کی ہے اور اس کے بعد جو بس کی ٹرانسپورٹ ہے ائرپورٹ سے لے کر یہاں پہ ہوتل تک ہوتل سے مدینہ مدینہ سے پھر واپس مکہ مکہ سے واپس پھر ائرپورٹ یہ ان کا پیکج ہے اس چیزوں میں ٹیگٹ بھی ان کی ہے جو جہاز کیا باقی کھانا پہ آپ نے اپنا ہوتل ہے اتنا مہنگا نہیں اکتا سستہ یہ تھا کھانا پہ آپ نے اپنا ہی ہے باقی شاپنگار آپ کی ایک نہیں ہے زیارتیں جو دوسری چھوٹی مٹی ہوتی ہیں ادھر ادھر جانا ہوتا ہے وہ بھی اپنے اپنی بس یا کسی ٹیکسی پہ جانا یا بسیں بھی لگی ہوتی ہیں وہ بھی آپ جا سکتے ہیں کوشش کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں ہم انفرمیشن سیل کرنے کے لیے جو ہمیں پتا تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا باقی اگر کوئی جا جائے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں چیزیں جو آپ نے ضروری ہمیں لے گیا نہیں احرام میں آپ اندر جا سکتے ہیں احرام کے بغیر وہ آپ کو نیچے مکہ والے جو نا نیچے اُدھر نہیں جانے دیتے ہیں آپ اوپر ہی رہتے ہیں دور سے مکہ آپ کو نظر آتا ہے ہنہ کا پنظر آتا ہے مصدیق نہیں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ نے پاس جانا ہے وہ نیچے والا فلور ہے وہاں پہ آپ کو احرام باندھ کے مرد جو ہیں عورتے جا سکتی ہیں مرد جو ہیں احرام باندھ کے نیچے جا سکتے ہیں ویسے نہیں جا سکتے اس لیے دو چار دو تین جوڑے بہت ہوتے ہیں باقی تو آپ نے احرام میں رہنا اور زیادہ تر عبادت کرنی ہے ٹھیک ہے دوستو تو واشروم بھی نارمل ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو دکھایا نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہے اتنے میں بہترین ہیں باقی چیئر جو لوگ بزرگ ہیں چلنے سکتے چیئر ان کو میں بتا دوں چیئر یہاں پہ آم مل جاتی ہے ہر ہوتل میں فری اس کا کوئی چارجز نہیں ہوتے اور نہ بھی ہو کہیں کئی دور ہو ہوتل نہ بھی ہو اور تو مل جاتی نہ ہو تو وہاں پہ مکہ پہ اپنا پاسپر دکھا کے وہاں سے بھی آپ چیئر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو باقی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ میں اجازت دیجئے گود بائی